ایڈمنیسٹریٹر لاری اڈا بدامی باگ سے تنگ ٹھیکے دار سڑکوں پر نکل آئے متاثرین کا پریس کلپ کے باہر احتجاجی مظاہرہ مظاہرین نے بتایا کہ انٹر سٹی ویگن ملتان روڈ سیکٹر کا ٹھیکہ نیلامی میں حاصل کیا شاہد کلیا نے ٹھیکہ پاس کروانے کے لیے پچاس لاکھ روپے رشوت مانگی میں نے پندرہ کروڑ کا ٹھیکہ انٹر سٹی ویگن ملتان روڈ کا ٹھیکہ لیا مجھے کہا گیا کہ آپ کو پیسہ ٹھیکہ پاس کرانے کا پچاس لاکھ روپے رشوت دینی پڑے گی مظاہرین نے الزام لگایا کہ روانسال ایڈمنیسٹریٹر لاری اڈا بدامی باگ شاہد کلیان کو اسی لاکھ روپے دے چکے ہیں نیلامی پر دستخد کرنے کے لیے مزید پیسو کا مطالبہ کر رہا ہے ٹھیکہ جون میں پاس ہوا ابھی چوتھا مینہ گزر گیا ہے تس لاکھ روپے مجھ سے بتا لیا جا رہا ہے جب میں نہیں دیتا بتا کسی کا ہے کہ جی بتا آپ نہیں دیں گے ہم آپ کے ساتھ اگریمنٹ نہیں کرتے ہم تو پہلے ٹھیکہ داروں سے بھی لیتے تھے ٹھیکہ داروں کا کہنا تھا کہ شاہد کلیان نے حکم نہ ماننے پر ان کے ملازم کو تشدد کا نشانہ بنایا اور بے بنیاد مقدمہ درج کروا دیا متاثرین نے چیف جسٹس آف پاکستان سے نوٹس لے کر ایڈمنسٹریٹر کے خلاف کاروائی کی اپیل کی ہے کیمرمن فخر کے ساتھ محمد عویس لاہور نیوز